نمستے دوستو سیزن ایز یو گو میں آپ سب کا سواگت ہے یہ میرا فرسٹ ولاغ اور میں شروعات کرتی ہوں کچھ میتے سے تو میں گجرات کی بہت ہی فیمس مہن تھال بنا رہی ہوں یہاں پہ میں نے لیا ہے آدھا کیلو دردرہ بیسن اور اس میں میں نے ڈالا ہے دودھ یہ دودھ گرم کیا ہوا ہے اور اس میں ڈالنا ہے گرم گرم کھولتا ہوا گھی یہ دیکھئے بل بلے دیکھ رہے ہیں نا تو اب جو ہے اسے مکس کرنا ہے اسے کہتے ہیں ہم گجراتی میں دعوی دینا یہ دیکھئے اب دعوی دینے کے بعد میں نے تھوڑی دیر اس کو رکھ دیا تھا پانچ دس منٹ کے لیے اور جب وہ جم گیا تھا تب اس کو میں نے چھنی سے ایسے چھان لیا تھا یہ دیکھئے پورے دانائے دار لگ رہا ہے یہ اب میں لے لیتی ہوں گھی گھی میں نے لیا ہے تین سو گرام کا آدھا ڈیٹھ سو گرام ڈیٹھ سو گرام میں میں چھنا ہوا دردرہ بیسن ڈال دیتی ہوں اب اسے ہمیں سیک لینا ہے ہمیں کتنا سیکنا ہے جب تک یہ بادامی رنگ کا نہ ہو جائے کچھا نہیں رہنا چاہیے بیسن تو یہ دیکھئے بیسن سگیا ہے اور یہاں میں نے لے لی ہے چاش بھی بنانے کے لیے چینی آدھا کلو اور پانی اتنا ہی لینا ہے جتنا کی چینی ڈوب جائے اور اب دیکھئے اس میں میں دود ڈال رہی ہوں دود ڈالنے سے کیا ہوتا ہے کہ چاشنی صاف ہو جاتی ہے جتنی بھی چینی کی گندگی ہوتی ہے نا وہ ساری ایک جگہ جمع ہو جاتی ہے اور آپ اسے نکال کر فیک سکتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آ رہی ہو تو اس کو لائک کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا سیزن ایز یو گو یہ میرا فرسٹ بلوگ ہے اور یہ میٹھا ہے آپ سب کے لیے ہے تو یہ دیکھئے کتنی گندگی نکلی تھی اسے ہم چمت سے ہٹا دیتے ہیں یہ ہمیں نہیں چاہیے یہ ہماری صحت کو جو ہے خراب کرتی ہے تو میں جب بھی چاشنی بناتی ہوں میں یہ پروسس ضرور کرتی ہوں یہ دیکھئے کرسٹل کلیر ہو چکی ہے چاشنی اب میں اس میں کیسر کا پانی مکس کر دوں گی اور کیسر کے تھوڑی سے سٹرینڈز اس میں ڈال رہی ہوں تھوڑی سے سٹرینڈز میں ریزرپ کر کے رکھ لیتی ہوں میں بعد میں ڈالوں گی یہ دیکھئے ہماری چاشنی بھی ریڈی ہے اتنی ایک سٹرنگ والی کڑک چاشنی ہمیں بنانی ہے کیونکہ ہمیں برفی بنانی ہے مہن تھال برفی ہوتی ہے ہمیں زیادہ کڑک بھی نہیں چاہیے تو یہ دیکھئے میرا بیسن جو تھا بھنا ہوا وہ بھی آدھا تھنڈا ہو چکا ہے اس میں الائچی پاوڈر ڈال دیتی ہوں الائچی پاوڈر ڈال کے اس کو تھوڑا سا مکس کر لوں گی میں اس کو ہمیں تھوڑا تھنڈا نہیں کرنا ہے ہلکا سا گنگونا گرم ہی رہے گا اور تھوڑا سا میں نے گھی ڈال دیا ہے تاکہ ہماری کڑک چاشنی ہماری برفی کو زیادہ کڑک نہ بنا دے اور اس میں میں ڈال دیتی ہوں یہ چاشنی چاشنی ڈالنے کے بعد اسے ہم مکس کر لیں گے یہ دیکھئے کتنا اچھا لگ رہا ہے آپ کو اگر یہ ریسپی پسند آ رہی ہے تو پلیز میری چینل کو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا پلیز اور یہ ڈال دیا میں نے بچا ہوا کیسر اس سے کلر لاسٹ میں ڈالنے سے اور بہت اچھا لال لال اورنجی شرنکات ہے یہاں پہ میں نے کاجو پاوڈر ڈال دیا ہے ڈیٹسو گرام اور ڈیٹسو گرام بادام کا پاوڈر ڈال دیا ہے اب ہم اسے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے ہمیں اتنا ہی مکس کرنا ہے جتنا جب تک کی سوکھے بس یہ سوکھنا نہیں چاہیے مکس کرتے کرتے جب تک یہ گرم ہے ہمیں تب تک ہی مکس کرنا ہے اور اس کا ٹھنڈہ ہونے سے پہلے ہی ہم اسے تھالی میں جما دیں گے تو یہ دیکھئے ہمارا جو مکسچر ہے اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے یہ اب میں نے گریس کی ہوئی تھالی لی ہے یہ میرے پاس تھالی تھی اس کو میں نے تیل سے ہلکا سا گریس کر لیا ہے اور میں نے بیٹر کو پورا اس کے اوپر فہلا دیا ہے اب میں اس کے اوپر چیرونجی ڈال دوں گی یہ سارا پروسس آپ کو پہلے سے کر کے رکھنا ہے اور یہ پستا کے کترن ہے یہ پستا کے کترن مانے کیسے بنایا ہے یہ بھی بہت ایزی ہے اس کو میں ہاتھ سے دوا دیتی ہوں پورے پریس کر دینے ہیں یہ دیکھئے آپ سب کے لیے بہت ہی سوادشت مہانتہ الریڈی ہے میں اس کو روم ٹپلچے پہ تھنڈا کر کے فریج میں آدھا ایک گھنٹہ رکھنے کے بعد میں اس کو کٹ کر رہی ہوں اور یہ ہماری مہانتہ الریڈی ہے مہینے میں ایک بار تو یہ بن ہی جاتی ہے ہمارے گھر اور سات دن سے زیادہ تو رہتی ہی نہیں ہے آپ کو یہ ریسٹ کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا آپ یہ کچھ کوششنز ہو تو مجھے ضرور کومنٹس میں بتائیے گا اور کونسی ریسپی آپ دیکھنا چاہتے ہیں نیکسٹ مجھے ضرور کومنٹ کر کے بتائیے گا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور ایسے بھی پسند آئی تو اسے لائک ضرور کر دیجئے گا یہ دیکھیں کتنا چاہ تیکسٹر آیا دردرہ یہ کھانے میں بھی بہت ہی تیسٹی ہے تینکیو فور وچنگ دس ویڈیو تک کیر